بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گستاخیوں میں بہت زیادہ بے باق ہو گئے اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ رسول خدا کو تکلیف پہنچانے لگے دین اسلام کی تبلیغ کے لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت پونیے لگا دی اور ان کا دائرہ بہت ہی محدود کر دیا چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے زمانے کے علاوہ اپنے دین و آئین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے رسول خدا کا یہ فرمانا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھے ایسے گزند نہیں پہنچا سکے جو میری لئے سخت ناغوار ہوتی ہے رسول اللہ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی جانب سے ایزہ رسانی اور شکنجہ کشی کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا مگر ان سختیوں اور پابندیوں کے باوجود رسول خدا ان مہینوں میں جو ماہ حرام قرار دیے گئے تھے اس موقع کو غنیمت سمجھتے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے چنانچہ حج کے تین ماہ کے دوران اقاز محجنہ اور ظلمجاز کے بازاروں کے علاوہ دیگر جن مقامات پر بھی لوگ جمع ہوتے رسول خدا ان کے پاس تشریف لے جاتے وہاں سرداران قبائل اور سربر آوردہ اشخاص سے ملاقات کرتے اور ہر ایک کو دین اسلام کی دعوت دیتے ان ملاقاتوں کی وجہ سے ہر چند رسول خدا کی مخالفت کی جاتی اور ان کے بعد سرداران قبائل کا رد عمل ظاہر ہوتا لیکن مخالفت اور رد عمل کے باوجود یہ ملاقاتیں نہایتی مفید اور فیدہ مند ثابت ہوئی کیونکہ کوئی بھی فرد یا قبیلہ ایسا نہ ہوتا جو مکہ میں داخل ہوتا اور اس تک کسی نہ کسی طرح رسول خدا کی دعوت کا پیغام نہ پہنچتا چنانچہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو جاتے تو وہ اس دعوت اور ملاقات کو دوران حج کے اہم واقعی یا خبر کی صورت میں دوسروں کے سامنے بیان کرتے قبیلہ بنی آمر میں سوسہ ان مشہور قبائل میں سے تھا جس کے افراد کو رسول خدا نے وعدت پرستی کی دعوت دی بوہر ابن فراز کا شمار اس قبیلے کے سر برعاوردہ اشخاص میں ہوتا تھا اسے رسول اکرم کی شہرت اور قدر و منزلت کے بارے میں کم و بیش علم تھا اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا خدا کی قسم اگر قریش سے میں اس نوجوان کو حاصل کرلوں تو اس کے ہاتھوں میں عرب کو نگل جاؤں گا چنانچہ یہ سوچ کر وہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر لے اور آپ کا خدا ہمیں تمہارے مخالفین پر کامیاب بھی کر دے تو کیا تمہارے قوم کی رہبری اور سرداری ہمیں واگ گزار کر دی جائے گی اس پر رسول خدا نے فرمایا یہ خدا کا قام ہے وہ جسے اہل سمجھے گا اسے جانشین مقرر کرے گا بحیرہ نے جب رسول اللہ سے جواب سنا تو کہنے لگا کہ ہم آپ کی خاطر عربوں سے جنگ کریں اور جب کامیاب ہو جائیں تو قوم کی رہبری دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں ایسی جنگ اور رہبری سے امباز آئے جس وقت بنی حاشم اور بنی مطلب شیب عبی طالب میں محصور تھے اس وقت یسرف سے اسد ابن زرارہ اور زقوان ابن عبدالقیس قبیلہ خزرج کو نمیندہ بن کر مکہ میں اپنے حلیف اقبہ ابن ربیہ کے پاس آئے اور قبیلہ اوہ سے جنگ کے سلسلے میں مدد چاہیے اقبہ نے مدد کرنے سے عذر ظہر کیا اور کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان طویل فاصلہ ہونے کے علاوہ ہم یہاں ایسی مسئیبت میں گرفتار ہیں کہ جس سے نجات پانے کے لیے ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا اس نے نبی اکرم اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے واقعات قبیلہ خزرج کے نمیندگان کو بتائے اور تاقید سے کہا کہ وہ حضور اکرم سے ہرگز ملاقات نہ کریں کیونکہ وہ شخص سہر اور جادوگر ہے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو رام کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اسعد کو حکم دیا کہ جس وقت قابہ کا تواف کرے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے تاکہ پیغمبر کی آواز اس کے کانوں میں نہ پہنسے اسد تواف قابہ کے ارادہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوا وہاں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم حضر اسماعیل پر تشریف فرمائے اس نے خود سے کہا کہ میں بھی کیسا نادان ہوں بھلا ایسی خبر مکہ میں گرم ہو اور میں اس سے بے خبر رہوں میں بھی تو سنوں کہ یہ شخص کیا کہتا ہے تاکہ واپس اپنے وزن جا کر لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں رسول خدا کی بات نے سننے کی خاطر اس نے روئی اپنے کانوں سے نکال دی اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ نے اسے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کیا اور ایمان لے آئے اس کے بعد زکوان نے بھی دین اسلام قبول کرنے کا شرح حاصل کر لیا اہل یسرب میں یہ پہلے دو افراد تھے جو ایمان لائے اور دین اسلام سے مشرف ہو کر واپس اپنی قوم میں پہنچے دوسرے مرحلے پر اہل یسرب میں وہ چھے اشخاص جن کا تعلق خضر ستا بیست کے گیارویں سال میں دوران حج پیغمبر اکرم کی ملاقات سے مشرف با اسلام ہوئے رسول خدا نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی وہ رسول خدا کی ملاقات کا شرف حاصل کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے بیان حق سن کر ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ظہور کی خبر دے کر یہودی ہمیں خوف دلایا کرتے تھے آؤ پہلے ہم ہی دین اسلام قبول کر لے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کار خیر میں وہ ہم پر سبقت لے جائے یہ کہہ کر ان سب نے دین اسلام اختیار کر لیا جب وہ واپس یسرب گئے تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بتایا کہ انہوں نے کیسے رسول خدا سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور انہیں بھی دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تیسرے مرحلے پر اہل یسرب میں سے بارہ افراد جن میں سے دس کا تعلق قبیلہ خزر سے تھا اور دو کا قبیلہ عوض سے باست کے بارویں سال میں اقبع منام رسول خدا کی ملاقات سے شرفیاب ہوئے ان بارہ اشخاص میں سے جابر ابن عبداللہ کے علاوہ پانچ افراد وہ تھے جو کہ ایک سال قبل بھی رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر چکے تھے ان اشخاص نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد پغمبر اکرم کے دست مبارک پر بیعت نساء کے طریقے پر بیعت کی اور اہد کیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھائرائیں گے چوری سے باز رہیں گے زنا کے مرتقب نہ ہوں گے اپنی لڑکیوں کے قتل کو ممنوع قرار دیں گے ایک دوسرے پر الزام اور بہتان نہ لگائیں گے اور کار خیر میں رسول اللہ کا ہر حکم بجا لائیں گے رسول خدا نے موسیٰ ابن عمیر کو ان کی ہمرا یسرب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اس کے ساتھ ہی وہ رسول اللہ کو شہر کی حالات کے بارے میں اطلاع دیں اور یہ بتائیں کہ وہاں کے لوگ دین اسلام کو کس سطح پر قبول کر رہے ہیں موسیٰ پہلے مسلمان معاجر تھے جو یسرب پہنچے اور روزانہ باجمات نماز کا انہوں نے وہاں انتظام کیا یسرب میں رسول خدا کے نمیندے کی موجودگی اور خضرجی اور اوسی قبائل کے افراد کی بے دریغ ہمایت اور سرگرمی اس عمر کا باعث ہوئی کہ ان قبائل کے بہت سے لوگ دین اسلام کے شفتہ ہو گئے چنانچہ اسی وجہ سے چوتھے مرحلے پر اور بیست کے بارویں سال میں تقریباً پانچ سو عورتوں اور مردوں نے خود کو حج کے لیے آمادہ کیا انہی میں تیہتر افراد مسلمان مرد اور دو مسلم خواتین شامل تھی قبل اس کے کہ اہل یسرب سفر پر روانہ ہو موصب مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے سفر کی پوری قیفیت پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کی یسرب کے مسلمانوں نے مناسے کی حج انجام دینے کے بعد بارہ زلحج بوقت نصف شب اقبائی منا میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا رسول خدا نے اس مرتبہ ملاقات کے دوران قرآن مجید کی چند آیات حاضرین کے سامنے تلاوت فرمائی اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس زمان میں رسول اکرم نے حاضرین سے فرمایا جس طرح تم اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اگر میری بھی حمایت کرو تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں انہوں نے حضور اکرم کی بات سے اتفاق کیا اور یہ اہد کیا کہ وہ آپ کی حمایت اور پاسبانی کریں گے آخر میں رسول خدا کے حکم سے ان میں سے بارہ افراد نقیب مقرر کیے گئے تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کے حالات کی نگہبانی اور پاسداری کر سکیں خضرج اور عوض جیسے طاقتور قبائل کے ساتھ اہد و پیمان استوار کرنے اور دین اسلام کے لیے جدید اساسگاہ قیم ہو جانے کے باعث اب رسول اکرم اور مسلمانوں کے لیے جدید سازگار صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس اہد و پیمان کے بعد پیغمبر کی جانب سے مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو یہ صرف کا سفر اختیار کر سکتے ہیں اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند تعالی نے تمہارے لیے بھائی پیدا کر دی گئے تمہارے گھروں کے لیے تمہارے لیے گھروں کے دروازے بھی کھل گئے ہیں ان لوگوں کی مدد سے تم وہاں امن و امان سے رہو گے رسول خدا کی اجازت ملنے کے بعد مسلمان گروہ درگروہ یسرب کا سفر اختیار کرنے لگے اور اب پیغمبر اکرم خود بھی حکم خداوندی کے منتظر تھے یسرب کے لوگ دین اسلام قبول کرنے میں کیوں پیش پیش رہے اور اس کی کچھ وجوہات تھی جو درز زہل ہیں وہ لوگ چونکہ یہودیوں کے گردو نو میں آباد تھے اس لئے پیغمبر اکرم کے ظہور پذیر ہونے کی خبریں اور رسول اللہ کی خصوصیات ان کی زبان سے ایک سا سنتے رہتے تھے چونہچہ جب کبھی ان کے اور یہودیوں کے درمیان کوئی تصادم ہو جاتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ جلد ہی اس علاقے میں پیغمبر کا ظہور ہوگا قوم عاد اور عرم کی طرح تباہ و برباد کر کے رہ دیں گے قبیلہ عوث اور خضرت کے درمیان سالہ سال سے کشت و کشتار کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اہل یسرب اس داقلی جنگ سے تنگ آ چکے تھے دونوں ہی قبائل کے بزرگ اس فکر میں تھے کیونکہ ایسی راہ نکل آئے جس کے ذریعے اس خانمہ سوز جنگ سے نجات ملے رسول خدا کی آمد ان کے لئے در حقیقت امید بخش خوشخبری تھی چنانچہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رسول خدا سے پہلی ہی ملاقات میں ارز کیا ہم اپنے قبائل کی افراد کو جنگ اور نظامیں چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے کہ خدا وند تعالی آپ کے ذریعے ان میں صلاح کرا دے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے نجدیک آپ سے بڑھ کر کوئی شخص عزیز نہ ہوگا جب مسلمانوں کی تقریباً اکثریت متفق کو یکجہ یسر منتقل ہو گئی اور وہ شہر دین اسلام کا جدید مرکز بن گیا تو قریش کے سردار جو اس وقت تک اس گوان میں مفتلا تھے کہ رسول خدا اور اصحاب رسول ہمیشہ ان کے رحم و کرم پر زندہ رہیں گے اور عزا و آزار پہنچا کر انہیں کسی بھی وقت فنا کیا جا سکتا ہے یہ کیفیت دے کر سخت پریشان ہوئے رسول خدا کے ساتھ اہل یسرف جس حفاظتی عہد و پیمان پر کاربند ہوئے تھے اس نے بھی ان کے لئے خطرہ پیدا کر دیا تھا چنانچہ اب وہ اس کی اہمیت اور سنگینی کے بارے میں سوچنے لگے کیونکہ اب انہیں یہ خوف لائق تھا کہ کہیں رسول خدا ان لوگوں کی مجد سے جو آپ کے ساتھ عہد و پیمان میں شریک ہیں ان سے انتقام لینے پر کمر بستا نہ ہو جائیں یہ کم از کم منتقہ یسرف پر غالب آنے کے بعد مسلمان ان کی تجارت اور معاشی زندگی کو تو تباہ کر ہی سکتے ہیں ان حالات کے پیش نظر قریش کے سردار دار الندبہ میں جمع ہوئے طویل بحث اور گفتگو اور تبادلہ خیال کے بعد انہوں نے اس رائے سے اتفاق کیا کہ ہر قبیلے سے ایک دلیر موجوان منتخب کیے جائے اور وہ سب مل کر رات و رات رسول اکرم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور رسول اللہ پر حملہ آور ہو کر آپ کو قتل کر ڈالیں ایسی صورت میں آپ کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا اور حضرت عبد منعف کی آل و اولاد اس قابل نہ ہو سکے گی کہ قریش کی پوری طاقت کا مقابلہ کر سکے اور اگر انہوں نے خون بھا کا مطالبہ بھی کیا تو سب مل کر اسے ادا کر دیں گے رسول اکرم کو وحی کے ذریعے ان کی سازش کے بارے میں علم ہو گیا تھا چنانچہ رسول اکرم کو حکم دیا گیا کہ یسرف سے باہر تشریف لے جائے قریش نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پہلی ربیو الاول بیست کے چودویں سال آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بستر پر آرام کرو اور ان کا مخصوص شانہ پوش اپنے سارے مبارک پر ڈال لیا تاکہ دشمن کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ آپ گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے مٹھی بر خاک دست مبارک میں اٹھائی اور محاصرہ کرنے والوں پر پھیک دی اور سورہ یاسین کی ایک سے نو تک آیات کی تلاوت فرمائی اور گھر سے باہر اس طرح تشریف لے آئے کہ کسی کو آپ کے وہاں سے جانے کا گمان تک نہ ہوا رسول خدا نے گھر سے باہر تشریف لانے کے بعد شمال کی جانب روخ نہیں فرمایا کیونکہ اس طرف سے یسرپ کا راستہ گزرتا تھا بلکہ اس کے برعکس آپ نے جنوب مکہ کی راہ احتیار فرمائی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ گار سور میں تشریف لے گئے جب قریش کو یہ علم ہوا کہ رسول خدا گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو وہ شہر مکہ اور تمام راستوں کی نگرانی کرنے لگے جو یسرے پر جا کر ختم ہوتے تھے یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی ان راستوں پر مقرر کر دیا جنہیں مسافرین کے نقش قدم پہنچاننے کی مہارت تھی اور یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی آپ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سو اونٹ بطور انعام دیا جائیں گے لیکن انہوں نے جس قدر جستجو اور تلاش کی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے چنانچہ تین دن کے بعد تھک کھار کر بیٹھے رہے رسول اکرم جتنے عرصے گار سور میں تشریف فرما رہے حضرت علی پیغمبر خدا اور آپ کے یار گار حضرت ابو بکر کے لئے کھانا پہنچاتے رہے اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام مکہ کے حالات و واقعات سے بھی رسول اللہ کو مطلع فرماتے رہے پیغمبر اکرم اس غار کے قیام کی چوتھی شم میں امیر المومنین حضرت علی کی ہدایت کے مطابق تمام راستہ بدل کر دوسرے راستے سے یسرک کی جانب روانہ ہوئے قرآن مجید میں جن اہم اور تعمیری اصول اور قواعد کا ذکر کیا گیا ہے انہی میں ایمان اور جہاد کے پہلو بہ پہلو حجرت کی بھی اصل و بنیاد کے بارے میں تاقید کی گئی ہے حجرت کے معنی ان قیود و بندشوں سے نجات اور رہائی حاصل کر لینا ہے جو انسان کے وجود یا اس کی زندگی کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں ہوا و ہوس اور کسافتوں سے دل و دماغ کو پاک کر لینا اور ان سے فراغت پا لینا ہی انسان کی مہاجرت کا عالی ترین مرحلہ ہے چنانچہ اس زمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی سب سے بہترین حجرت گناہوں سے حجرت ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خدا وند تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ حادی اور رہبر اور مسلحین انسانیت نے درجہ کمال پر پہنچنے اور اپنی مقدس آرزوں کو عملی شکل میں دیکھنے کے لیے حجرت اور تحریک کا آغاز ہر گناہ وآلہ سے اجتناب کے ساتھ کیا وہ آیات جو بیست کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئیں ان میں قرآن مجید کا ارشاد ہے اے اول لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اگلے برحلے میں آفاقی حجرت کی ہدایت دی گئی ہے یعنی اس معاشرے سے حجرت جو مرک وزیر ہے اور جس میں کفر کے بحث جمعود اور سکوت واقع ہو گیا ہے یہ حجرت اس محول کی جانب ہے جو زندہ اور آزاد ہے اور اس کا مقصد عقائد کا تحفظ اور انقلاب کے اغراض اور مقاسد کو حقیقت کی شکل میں پیش کرنا ہے اس محلے پر حجرت کا مفہوم دشمن یا میدان جنگ سے فرار نہیں بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نئے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے اگر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے معاشرے کی اس ماحول سے حجرت کی جہاں کفر اور شرک کا دور دورہ تھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ انبیاء اپنی جدو جہد سے دست کش ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان اور مال کی فکر لاہق ہو گئی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں اپنے وطن میں تبلیغ اور سرگرمی عمل کے مواقع نظر نہ آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے حجرت کر کے مناسب اور آزاد محول میں پہنچیں اور بیشتر طاقت و طوانائی اور امکانات کے ساتھ اپنی جدو جہد کو جاری رکھیں رسول اکرم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی ہر اصلاح پسندانہ کوشش مکہ کے مایوس کن اور دبے ہوئے ماحول میں لاحاصل اور بے نتیجہ ہے اور دوسری طرف ان حالات سے مقابلہ کرنے کی تاب و مجال بھی نہیں تو آپ نے بحالت مجبوری اپنے انقلاب کے تعفض اور اسے جاری رکھنے کی خاطر حجرت کو ترجیح دی تاکہ اپنی تحریک کی کتاب کا نیا باب شروع کریں اور دین مبین اسلام کو علاقائی محدود ماحول سے نکال کر اس کی دعوت آزاد اور عالمی فضا کے ماحول میں پیش کریں عالمی تحریک اسلام کا یہ نیا عظیم باب اس قدر اہم اور تقدیر ساستہ کہ اسے تاریخ اسلام کا مبدہ اور آغاز قرار دیا گیا چنانچہ پیغمبر اکرم کا وہ دین و آئین جو اس وقت تک واقع عام الفیل سے وابستہ تھا اور اپنی تاریخ کا آغاز کہلاتا تھا اب اس سے رہائی اور نجات مل گئی تھی